مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے سارا جو اپنی فرینڈ کے گھر پارٹی میں جانے کے لیے اس کے پیرنٹ کو کہتی ہے مگر اس کے پتا ڈاؤن اسے جانے سے منع کر دیتے ہیں وہ اپنی موم سے کہتی کہ انہوں نے تو اسے جانے کے لیے الاؤ کر دیا تھا لیکن تب اس کی موم اس کے ڈیٹ کی بات ماننے کو کہتی ہیں اور تب اس کے پتا سارا کو اس کے کمرے میں جانے کو کہتے ہیں اور تب سارا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے لیکن سارا چھپ کر اس کے فرینڈ کرسٹوفر کے ساتھ پارٹی میں چلے جاتی ہے اور جب سارا کے پیرنٹ سارا کو روم میں دیکھنے جاتی ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ سارا ان کے روم میں نہیں ہے نیس مورننگ کرسٹوفر سارا کو ڈراب کرنے اس کے گھر آتا ہے جہاں ڈاؤن ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور تب ڈاؤن سارا پر چل جاتا ہے ان تب سارا دکھی ہو کر اس کے روم میں چلی جاتی ہے اب سارا کے روم میں اس کے سسٹر ایمی اور اس کی موم آتی ہے اور سارا انہیں کیے تھی کہ جب وہ اٹھارکی ہو جائے گی تو وہ یہاں سے چلے جائے گی کیونکہ وہ اس کے پتہ کے ساتھ اور نہیں رہی سکتی اب یہ سب باتیں ڈاؤن سن لیتا اور ہم اسے بیسمنٹ میں ایک سیکرٹ روم میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اب نیز دی سارا کی سسٹر اس کی موم گھر پر نہیں ہوتی ہیں اور تب ڈاؤن سارا سے کہتا ہے کہ انہیں ایک باکس بیسمنٹ میں رکھنا ہے اور وہ دونوں اس باکس کو اٹھا کر بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں پر تب ہی ڈاؤن سارا کو باتوں مل جا کر اسے سیکرٹ روم میں بند کر دیتا ہے سارا بہت چلی لیکن اس کے آواز پہان نہیں چاپ آتی اب سارا بہت گھپرا جاتی ہے یہاں سارا کو کچھ سمجھ نہیں آتا تب ہی وہ اس باکس کو کھول کر دیکھتی ہے جو وہ لے کر آئے تھے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس میں کچھ کپڑے اور کچھ ضرورت کا سامان ہوتا ہے اب سارا بہت در جاتی ہے اور دور اوپر کرنے کے لیے کوٹ ڈالتی ہے پر تین بار غلط کوٹ ڈالنے کی وجہ سے وہاں کی لائٹس بند ہو جاتی ہے دوسری طرف سارا کی سسٹر اور اس کی موم سارا کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ڈاؤن وہاں بہت لیکس بیڑا ہوتا ہے اور ان سے وہ گیتا ہے کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے وہ پچھلی بار واپس آئی تھی اس بار بھی وہ کل تک واپس آ جائی گی اب بیس میں میں سیرا کو چار دن گزر جاتے ہیں اب ایک دن ڈاؤن نہیں چاہتا ہے جہاں سیرا اسے دھکا دے کر باہر بھاگ جاتی ہے لیکن باہر ایک اور ڈور ہوتا ہے جو لوک ہوتا ہے اب ڈاؤن اسے پکڑ لیتا ہے اور گسیٹتے ہوئے اندر لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب تمہارے برے ویوار کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر زبردستی کرتا ہے اب ایمیور اس کی موم پولیس کو بلاتے ہیں لیکن یہاں ڈاؤن اس پولیس آفیسر کو کہتا ہے کہ سیرا پہلے بھی اسے جا چکی ہے اور وہ یہاں سے جانے کا کے بھی رہی تھی جو اس نے سنا تھا وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ انہیں سیرا کا ویٹ کرنا چاہیے اب کچھ دنوں بعد کرسٹوور سیرا کی گھر آتا ہے اور اس کے بارے میں پوستا ہے جہاں ڈاؤن بتاتا ہے کہ وہ اس ٹیو نام کی لڑکی کے ساتھ فلوڈیڈا شفٹ ہو گئی ہے سیرا کو بیسمنٹ میں کس دن ہو جاتے ہیں اور آج اس کا برثڑے ہوتا ہے ڈاؤن سیرا کے لیے ایک کیک لاتا ہے اس پر کینڈل جلا دیتا ہے وہ سیرا سے کینڈل بجانے کو کہتا ہے وہ سیرا ویسا ہی کرتی ہے کیونکہ ڈاؤن اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی ہر بات مانے گی تو وہ اسے ہی پنیش نہیں کرے گا اور یہاں سے آزاد کر دے گا یہاں ڈاؤن سیرا کے لیے ایک ٹریس لاتا ہے اور اسے پہننے کو کہتا ہے اب سیرا وہ ٹریس پہننے تھی ہے اب ڈاؤن اس سے کوئی ویش مانگنے کو کہتا ہے اب سیرا اسے آزاد کرنے کو کہتا ہے لیکن ڈاؤن کہتا ہے کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے تو وہ ایک ٹی وی کی ڈیمانڈ کرتی ہے پر ڈاؤن اس کے لیے بھی منع کر دیتا ہے تو وہ ایک گھڑی مانگ کی ہے اور تب ڈاؤن اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور سیرہ کے ساتھ پھر زبردستی کرتا ہے اور نے اس دیو سیرہ کو گھڑی لا کر دے دیتا ہے اب سیرہ ایک کین کے ڈھکن سے ایک ہتھیار بناتی ہے اور جب ڈاؤن آتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کرتی ہے لیکن ڈاؤن اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے اور سیرہ کا وہاں پر وہ ہاتھ توڑ دیتا ہے اب یہاں سیرہ کو ایک سال ہو جاتا ہے اور سیرہ پرگننٹ ہوتی ہے اب اسے بہت پین ہوتا اور وہ اکیلے ہی ایک بیبی گل کو جنم دے دیتی ہے اور وہ اس کا نام میری رکھتی ہے اور اس طرح چار سال اور بیٹ جاتے ہیں اور سیرہ پھر سے پرگننٹ ہو جاتی ہے اب ڈاؤن کو پرموشن ہوتا ہے اور وہ سب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں سیرہ کی موم ڈاؤن کو ایک پرائیوٹ انویسٹیکیٹر ہائر کرنے کو کہتی ہے لیکن ڈاؤن کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی فلوٹیڈ آ جا کر پانچ ہزار ڈالر کھرچ کر چکے ہیں اور منع کر دیتا ہے پھر ڈاؤن سیرہ اور اس کی بیٹی کے لیے ایک ٹی وی لاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور سیرہ پھر ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے اور وہ اس کا نام مائک رکھتی ہے اور اسے ہی کچھ سال اور بیٹ جاتے ہیں اب ایک دن میری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب سیرہ ڈاؤن سے دوائیاں مانگاتی ہے لیکن ڈاؤن جو دوائیاں لاتا ہے وہ بڑکی ہوتی ہے اور تب ان دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹوفر کو جو سیرہ کا پتہ کرنے اس کے گھر آتا ہے یہاں اسے ایمی ملتی ہے اور کرسٹوفر اسے اسٹیف کے بارے میں پوچھتا ہے تب ایمی کہتی ہے کہ یہ بلکل جھوٹ ہے سیرہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں گئی ہے اور اسے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اس کے پتہ نے تم سے جھوٹ کیوں بولا ایمی کہتی ہے کہ کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ سیرہ اپنی لائف بہت خوشی خوشی بتا رہی ہے اور کبھی لگتا ہے کہ اس کے قائب ہونے کے بچے ضرور ڈاؤن کا ہاتھ ہے اب ہم سیرہ کو دیکھتے ہیں جو پھر سے پیگنٹ ہو جاتی ہے اب یہاں ڈاؤن اور اس کی وائٹ میں جھگڑا ہوتا ہے اور سیرہ کی موہ موہ سے چلی جاتی ہے اور ڈاؤن بھی تب ہی ایمی کی نظر ایک چابی پر پڑھتی ہے جو بیسمنٹ کی ہوتی ہے جسے ڈاؤن بھول کر چلا جاتا ہے اب ایمی وہ چابی اٹھاتی ہے اور بیسمنٹ میں جاتی ہے اب نیچے ایمی وہاں رکھا سامان دیکھ کر سوس کی کہ یہ سب سامان یہاں پر کیوں رکھائی کہ تب ہی ڈاؤن وہاں آ جاتا ہے اور ایمی کو ڈاٹ کر بھکا دیتا ہے اب سیرہ پھر ایک بچے کو جنمت دیتی ہے جو کہ ایک لڑکا ہوتا ہے اور اس کا نام تھومس رکھا جاتا ہے اب سیرہ ڈاؤن کو کنویز کرتی ہے کہ اس بچے کے پروش باہر کھلے ماہول میں ہو تب ڈاؤن کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس بچے کو اس کے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک نوڈ بھی رکھ دیتا ہے جو نوڈ سیرہ کے نام سے لکھا گیا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیئر مام وہ اس کے بارفرینڈ کے ساتھ اپنی لائف اچھے سے جی رہی ہے لیکن ان کی فائننچل کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور جب تک حالا ٹھیک نہ ہو آپ اس بیبی کو رکھ لیجئے اور تب اس کی موم اس بچے کو رکھ لیتی ہے اور اندر چلے جاتی ہے تب ڈاؤن کی نظر اس میں پڑے ایک اور نوڈ پر پڑھتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیئر نے مجھے بیسمنٹ میں بند کر رکھا ہے اور تب ڈاؤن پھر بیسمنٹ میں آ جاتا ہے وہ بہت خصے میں ہوتا ہے اور پھر وہ سیرہ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اب ٹائم آگے بڑھتا ہے اور اب سیرہ کو اس بیسمنٹ میں چودہ سال ہو جاتے ہیں اب ایک دن سیرہ کی لڑکی میری میک اپ کر کے تیار ہوتی ہے جہاں ڈاؤن اسے بری نظر سے دیکھتا ہے سیرہ کہتی ہے کہ اس کی بیٹی سے دور رہو میری کو از تھما ہے اب ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور سیرہ دیکھتی ہے کہ بیسمنٹ کی چھتے پانی ٹپک رہا ہے اب وہ ایک سپونزو اس جگہ پر ایک سراغ کر دیتی ہے اور ایک ٹالز جلا کر وہاں پر وہ ہیلپ مانگتی ہے اب بار کھڑا ایک شخص اس لائٹ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تب وہ گھر کی بیل بجاتا ہے اور ڈاؤن باہر آتا ہے وہ شخص اسے بتاتا ہے اب ڈاؤن سمجھ جاتا ہے اور غصہ ہوتا ہے اور وہ بیسمنٹ میں جا کر سیرہ کو بہت مارتا ہے اور وہ سیرہ کو اس حد تک مارتا ہے کہ اس کا میس گیریج ہو جاتا ہے اور سیرہ ایک مرے ہوئے بچے کو جنمت دیتی ہے جہاں ڈاؤن اس بچوں کے لیے جا کر دفنا دیتا ہے اب سیرہ ڈاؤن سے تھامس کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ اچھے سے ریر آئے اور اگلے مہینے کے ٹونیمنٹ میں حصہ لے گا تب مائک کہتا ہے کہ وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے اور وہ یہاں سے باہر کب جائے گا تب ڈاؤن کہتا ہے کہ جب تمہاری موم ٹھیک سے بیہیو کرنا سیکھ جائیں گی تب سیرہ ڈاؤن کو سوری کہتی ہے کہ مائک نے اس سے باہر جانے کو کہا تب سیرہ کے دونوں بچے اس پر چلہ دیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے سوری کیوں کہا اور ہم نے ایسا کیا غلط کی دیا اور وہ یہاں سے ہمیں باہر کیوں نہیں جانے دیتے سیرہ کہتی ہے کہ وہ ستن دونوں کو ڈاؤن سے بچانا چاہتی ہے اور پھر سیرہ غصتے میں ساتھ سامن فیکنے لگتی ہے اور سیرہ اس کے ساتھ اپنے لاس مومنٹس کو یاد کرتی ہے اب دونوں بچے سیرہ کے پاس آتے ہیں اور اس نے معافی مانگتے ہیں اب سیرہ دونوں کو سب کچھ سج بتا دیتی جسے سن کر دونوں شوق ہو جاتے ہیں اب ایک دن میری کو اس تھما اٹیک آ جاتا ہے تب سیرہ اس سے کہتی ہے کہ وہ دونوں سے بہت پیار کرتی ہے اب تھوڑی در بعد ڈاؤن وہاں آتا ہے جہاں کسی بات کو لے کر دونوں اس میں جھگڑا ہوتا ہے تب مائک کو گھسا آتا ہے اور وہ ڈاؤن پر چلاتا ہے تب ڈاؤن وہاں سے چلے جاتا ہے اور وہاں کی لائٹس بھی آف کر دیتا ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن کی سرویسز ختم ہو جاتی ہیں اور اب ڈاؤن کی وائف اس سے پوچھتی ہے کہ سارے پیسے تم کہاں پر ختم کر رہے ہو یہاں بینک سیب اس گھر کو کھائی کرنے کا نوٹیس آ جاتا ہے جس میں وہ رے رہے ہوتے ہیں اب ڈاؤن کو سیراؤ اس کے بچ جو کا خیال آتا ہے اور تب وہ انہیں مارنے کا سوچتا ہے اور اپنی کار کے پائٹس اس فینٹلیشن میں گھیز چھوڑتا ہے تاکہ وہ سفرگیشن سے مر جائیں لیکن وہاں پر تھومس آ جاتا ہے اور ڈاؤن اپنی گاڑی بند کر دیتا ہے اب اس طرح سیراؤ کو اندر بیس سال ہو جاتے ہیں اب ایک دن میری کو اس تھماٹیک آ جاتا ہے اور تب سیراؤن کے آگے بھیک مانگتی ہے کہ اس سے ہسپیٹل لے چلو اور تب ڈاؤن میری اور سیراؤ کو لے کر ہسپیٹل جاتا ہے اب سیراؤ باہر آتی ہے تو اس گھر کو دیکھ کر اس کی پرانی عادت تازہ ہو جاتی ہے میری کی حالت بہت کریٹیکل ہوتی ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے اور وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر ڈاؤن اور سیراؤ سے ملنے آتی ہے اور وہ میری کی بیماری کے بارے میں ان سے پوچھتی ہے کہ اسے یہ بیماری کب اور کیسے ہوئی تھی اب سیراؤ یہاں پر یہ سوچتی کہ وہ واپس بیسمنٹ میں نہیں جائے گی اور پھر وہ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اس کی گلے لگ کر خوب روتی ہے وہاں ایک آفیسر بھی ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ سیراؤ کسی مضیبت میں ہے اب وہاں ڈاؤن آ جاتا ہے اور وہ سیراؤ اور پولیس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ آفیسر ڈاؤن کو پکڑ لیتا ہے اور تب ڈاؤن انہیں سب کچھ سچ بتا دیتا ہے اس بیسمنٹ کا راستہ بھی بتا دیتا ہے اب وہاں سے پولیس مائک کو بہان نکال لیتی ہے اب سیراؤ کی موم اور تھومس یہ دیکھ کر بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں اور اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سیراؤ اپنی موم اور ایمی کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے اور اس کے تینوں بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں اب وہاں کرسٹوفر آتا ہے اور وہ سیراؤ سے ملتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ سیراؤ کی شادی نہیں ہوئی ہے اور پھر سیراؤ کرسٹوفر کے ساتھ گھومنے نکل جاتی ہے اور فرنس یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے یہ مووی ایک ریال انسیڈنٹ پر بیز تھے جس میں ایلیزابیت نام کی لڑکی کو اس کے فادر نے 1984 سے 2008 تک یاد کر کے رکھا تھا فرنس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میرا کام اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سو سیو این نیچ ویڈیو ٹل دین گوڈ بائی